اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج پچیس مارچ دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا یہ ٹوپ ٹین وی جی این ام کا شام کا بولٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظرین اکام امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اعلان سامنے آ رہا ہے کہ امریکی فوجیں یکم مئی دوہزار اکیس کو افغانستان سے نہیں نکلیں گی کیونکہ بہت ٹف سیچویشن ہے اور جو بائیڈن کی حکومت نہیں چاہتی کہ افغانستان کو اسی سیچویشن کی اندر کنڈیشن کی اندر چھوڑ کر فرار ہوا جائے بھاگا جائے اس حوالے سے امریکہ کے جو بائیڈن حکومت کی پارٹی کے آلہ اہدداروں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ امریکی فوجیں یکم مئی دوہزار اکیس کو نہیں نکلیں گی جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان خطرناک جنگ یکم مئی سے شروع ہونے جا رہی ہے دما دم مسکل اندر ہونے جا رہا ہے افغان طالبان ملا عمر کے شاہین اب فیصلہ کو انکاروائی کر کے بزور طاقت جہاد کے ذریعے سے امریکیوں کو بھگائیں گے اور اس سے ناصلی کام افغانستان کے اندر آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ کشیدہ ہوں گے اور زیادہ خلاب ہوں گے ساتھ ساتھ ناصلی کام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور کابل حکومت کے درمیان اتفاق ہوئے ہیں بیک ڈور رابطوں میں کہ کابل حکومت کے حفاظت کے لیے امریکہ اور نیٹو بھرپور تعاون کریں گے اور طالبان کے خلاف مدد دی جائے گی اس کے علاوہ ناصلی کام آج افغان طالبان اور کابل فوجوں میں چھڑپیں جاری رہی ہیں افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ صبح بغلان اور فاریاب کے ان اندرے چار بڑے فوجی مراکس پر قبضہ کر لیا گیا ہے متعدد کابل فوجی ہلاک اور زخمی کر دیے گئے ہیں ساتھ ساتھ ناصلی کام ایک اور افسوس نا خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل حکومت کے ٹریفک پولیس اہلکار روزانہ کی بنیاد پر وہاں نہتے لوگوں سے معافظہ وصول کر رہی ہیں رشوت وصول کر رہی ہیں زبردستی رکشے ڈرائیورز کو تنگ کے جاتا ہے اور ان سے بھاری رشوت طلب کی جاتی ہے اس کے علاوہ طالبان کے سیاسی دفتر کے تجمعان دکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو نشر کی ہے شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کابل حکومت کی بارڈر پولیس اہلکار نہتے لوگوں پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں بوڑی خاتون پر برکہ اڑے ہوئی بوڑی خاتون کو لاٹھیوں سے مارا پیٹا جا رہا ہے ناظر اکام یوٹیوب پر ہم آپ کو شاید یہ ویڈیو نہ دکھا پائیں لیکن آپ کو سکرین شارٹ میں یہ سب کچھ منظر نظر آ رہا ہوگا اور آپ جا کر یہ ویڈیو طالبان کے تجمعان ڈاکٹر محمد نعیم وردک کے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ظلم نے حد افغان شہریوں پر کابل حکومت کر رہی ہے آگے بنیز قوم جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز پر آج ایک قیامت ڈھا دی ہے کشمیری مجاہدین نے سیری نگر کے اندر بھارتی فوج پر بڑا حملہ کیا ہے مجاہدین نے جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کے پندرہ اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جبکہ دس کے لگ بگ اہلکاروں کی ہلاکت کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اگرچہ ابھی تک گوڑی میڈیا خبر یہ دے رہا ہے کہ تین سے چار بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں لیکن ناظرک کام ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ مجاہدین کی اس کاروائی کی اندر بھارتی فوج کے دس کے لگ بگ فوجی اہلکار مارے گئے ہیں پندرہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مخبوضہ کشمیر کے اندر دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر مجاہدین نے گرنیٹ کاروائیاں تیز کرنے کی دھمکی دے دی ہے جس کی وجہ سے مودی حکومت مزید پریشان ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں ناظرک کام بھارت کی بزدل فوج پہلے ہی خودکشیاں کر رہی ہے مخبوضہ کشمیر کے اندر جوپ کرنے سے ڈیوٹیاں سر انجام دینے سے منکر ہو چکی ہے اور ایسے میں مجاہدین کی تابر توڑ کاروائیاں اور حملے بھارتی فوج کے لیے اور پریشان کن بنے ہوئے ہیں پریشانی کا باعث بنے ہوئی ہیں یہی وجہ ہے آنے والے دنوں میں مخبوضہ کشمیر کے اندر حالات سخت اور کشیدہ ہونے کی اطلاعات موصل ہو رہی ہیں آگے میں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے ناظرک کام تازہ رپورٹ موصل ہو رہی ہیں بھارت کی ریاست راجستان ہے جہاں پر بھارتی فوج پر بڑا حملہ ہوئے ہے جس میں بھارتی فوج کے پانچ اہلکاروں کی زخمی ہونے کی اور تین کی ہلاکتوں کی خبریں موصل ہو رہی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابقے یہ ایکسیڈنٹ کے حادثہ ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارتی فوج پر مختلف ریاستوں کے اندر حملے بڑھ رہی ہیں چھتیس گھڑ کے اندر بھارتی فوج پر حملے ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے اب راجستان اور دیگر جگہوں پر بھی بھارتی فوج پر حملوں میں اضافہ ہو چکے ہیں خالستان کی تحریک تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور دیگر الہت کی پسند بھی بھارتی فوج سے نالہ ہیں اور بھارتی فوج پر حملہ کر رہے ہیں ایک اور بڑی خبر موصول ہو رہی ہے سرلنکا کی جانب سے بھارت کے چون جاسوس پکڑ لیے گئے ہیں اگرچہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دراصل مچھلی شکار کرنے کے لیے گئے تھے جو سرلنکا حدود میں داخل ہوئے لیکن سرلنکا کا دعویٰ ہے کہ دراصل بھارت سے آنے والے یہ مچھلی کو شکار کرنے کے نام پر جاسوسی کر رہے تھے یہی کچھ بھارت کی رو ایجنسی پاکستان کے خلاف کرتی ہے جس کی وجہ سے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس اور چاسوس پکڑے جاتے ہیں جو بھارت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں لیکن بھارت کو پھر بھی عقل نہیں آ رہی ہے آگے بڑھنے اس قوم چوارج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ناسوی کام پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کرونا سے متاثر ہیں لیکن وہ اپنے گھر کے اندر حکومتی معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وزیر آسم عمران خان کرنٹینہ میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود حکومتی ذمہ دالیاں نبا رہے ہیں حکومتی ٹیم سے ملاقاتیں کر کے عوام کے مسائل کو حل کے جا رہا ہے ساتھ سا ناسوی کام پاکستان سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے بورڈ کی جانب سے پاکستان کو پانچ سو میلین ڈالر کی گرانٹ دینے کی منظوری دے دی گئی ہے ساتھ سا ناسوی کام پاکستان سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو پانچ سو میلین ڈالر کی گرانٹ دینے کی منظوری دی گئی ہے جو جلد پاکستان کو محصول ہو جائے گی لیکن عوام کے اندر تشویش موجود ہے کہ آئی ایم ایف کی خطرناک شرائط کو منظور کر کے عوام کے خلاف ٹیکسز کا اضافہ کے جا رہا ہے بجلی مہنگی کی جا رہی ہے یہاں تک کہ پاکستان کے سٹیٹ بینک کی جو سلامتی ہے ازادی ہے اسے بھی دعو پر لگایا جا رہا ہے حکومت سے مطالبہ کے جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے رشتہ اور تعلق توڑا جائے لیکن حکومتی ڈیم کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ماضی کی حکومتوں نے کرزے لیے ہیں اب مجبوراں کرزے واپس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار موجود نہیں ہے نازوی کام پاکستان جب تک آئی ایم ایف کے چونگل سے ازاد نہیں ہوگا تب تک پاکستان کے اندر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا ہمیں آئی ایم ایف سے باہر نکلنا ہوگا کرپٹ مافیا سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا ہوگا تاکہ پاکستان کے کرزے اتارے جا سکیں آگے بینیس گوام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ نازوی کام چینی وزیر خارچہ کے دورہ میڈل ایس کے حوالے سے ہے چینی وزیر خارچہ مختلف مشرق وسطہ کے مالک کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے پہلے وزٹ کے دوران سعودی عرب کا دورہ کیا ہے جہاں پر سعودی وری آہد محمد بن سلمان سے ان کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کروانے کے لیے چائنہ متحرک ہو چکے ہیں اور چین کی جانب سے سعودی عرب کا دورہ سامنے آیا ہے چینی وزیر خارچہ نے پہلے مرحلے میں سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اگلے مرحلے میں وہ بہرین امان قطر قویت اور اسی طرح سے ایران کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں ماہرین اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے میڈل ایس کی سیاست تبدیل ہو سکتی ہے بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح ہو سکتی ہے لیکن عزوی کام اس صلح سے یا تو سعودی عرب کو جھکنا پڑے گا یا ایران کو جھکنا پڑے گا لیکن مستقل پروکسی وار کیا چائنہ ختم کروا سکے گا کیا خطے سے امریکی اثر و رسوک کو چین ختم کرنے جا رہا ہے یقیناً اس کا فیصلہ آنے والے وقتوں میں یا آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا لیکن بہرحالی تنی بات ضرور ہے کہ چائنہ چار سو عرب ڈالر کی ایران میں سرمایہ کاری کر رہا ہے چین کسی بھی صورت نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب ایران پر حملہ کرے یا امریکہ ایران پر حملہ کرے اس حوالے سے ایران کے جہری معاملات میں چائنہ نے تعاون کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اور ایرانی وزیر خالج جب واد ذریف سے ان کی ملاقات بھی متوقع ہے سعودی عرب کے اندر بھی چائنہ کی بھاری انویسمنٹ موجود ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر چائنہ گلوبلی جو معاشی غلبہ ہے ترقی ہے یا معاشی قبضہ ہے وہ کرنے جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی سیاست یورپ کی سیاست مشرق کے وسطہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی ہے ساسا ناظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی سپاہے پاسداران انقلاب کی جانب سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ انہوں نے دیر زور شام کے اندر مزید جنگچووں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے اور الاربیہ اور دیگر زرائے ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شام کے وسائل کو ایرانی جنگچو لوٹ کر لے جا رہے ہیں جن سے نہت شامی مسلمانوں کو کافی پریشانی لاہق ہو رہی ہے آگے بڑے کام جو آج کی چھٹھی بڑی خبر ہے یہ ناسکہ کام اسرائیل اور فلسطین سے ہے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اسرائیل کی غاصب دلندہ یہودی حکومت کی جانب سے ایک سو پچاسی ویں مرتبہ العراقیب نامی ایک بستی ہے اسے منہدم کر دیا گیا ہے بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے گھر گرانے کا منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے کل بھی ناسکہ کام بائیس سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور آج متعدد فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کیا گیا ہے نہتی فلسطینی عوام پر جاریت جاری ہے لیکن امت مسلمہ خاموش ہے اور عرب ریاستیں تو اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بنا رہی ہیں جو قابل مزمت اور قابل افسوس عمل ہے پہلا ناسکہ کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ناسکہ کام برطانیہ اور یمن سے ہے برطانوی وزیر آزم بوس جانسن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ یمن کے اندر اگر ضرورت پڑی برطانیہ اپنی فوجیں بھیج سکتا ہے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان خفیات ڈیل ہو چکی ہے اگریمنٹس اور معاہدے ہو چکے ہیں جس میں برطانیہ سعودی عرب کو فوجیں فراہم کرے گا اور یمن کے اندر حوسیوں کے خلاف اسلحہ اور میلٹری مدد کی جائے گی لیکن اس کے خلاف برطانیہ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کو اسلحہ فروخت نہ کیا جائے اس سے یمن کی سیچویشن اور زیادہ خراب ہوگی لیکن یمن سے بھی حوسی مسلسل سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں پاکستان سے بھی سعودی عرب نے مدد طلب کی ہے اور اسی طرح سے سعودی اتحاد مسلسل یمن کے اندر حوسی ٹھکانوں پر بمباری بھی کر رہا ہے آگے برنیز قوم جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ نازوی قوم آزربیجان اور لیبیا سے ہے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں آزربیجان کے اندر بھاری مقدار میں گیس اور پیٹول کے نئے زخائر تلاش ہوئے ہیں آزربیجان کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ بہرے کزوین کی اندر نیچرل گیس کے متعدد بڑے زخائر دریافت ہوئے ہیں جن سے آزربیجان کی عوام کو اور ملک کو اکانومی کو فائدہ ہوگا آپ جانتے ہیں آزربیجان کو فتح دلانے میں ترکی نے بڑا کھردار ادا کیا تھا اور وہاں کے پیٹول اور گیس کے زخائر بھی ترکی کمپنیاں تلاش کر رہی ہیں جس سے ترکی آزربیجان اور پاکستان کی دوستی مضبوط ہوگی بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوں گے بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہیں ان میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ ناظر کام لیبیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یورپ کے ممالک کے لیبیا کے اندر مستقل امن کے لیے کوشہ ہیں اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے جس میں وزراء خارجہ اٹلی کے فرانس کے اور جرمنی کے ترابلس پہنچے ہیں جنہوں نے عبوری حکومت سے ملقاتیں شروع کر دی ہیں آپ جانتے ہیں دس گیارہ سالوں سے لیبیا کے حالات خراب ہیں لیبیا پیٹرل سے مالا مال افریقہ کا مسلمان عرب ملک ہے وہاں پر مسلسل جرمنی اور فرانس اور اٹلی وغیرہ ملوث رہے ہیں باغی ہفتر کی مدد کرتے رہے ہیں لیکن اب عبوری حکومت انسٹال ہو چکی ہے ترکی بھی عبوری حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن یورپ چاہتا ہے کہ ترکی کو لیبیا سے نکالا جائے لیکن لیبیا کے اندر جو حکومت ہے عبوری وہ کسی بھی طور پر ترکی سے الہدہ نہیں ہو سکتی ہے اس حوالے سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عبوری حکومت نے یورپ کی سادشوں کو مسترد کر دیا ہے آگے بڑھنے جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ برما میانمار سے ہے ناظرین کام تازہ رپورٹ موصول ہو رہی ہیں میانمار کے اندر گیارہ مزید مظاہرین کو فوجی بغاوت کرنے والے جرنیلوں نے قتل کر دیا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ساڑھے تین سو سے زائد لوگ قتل ہو چکے ہیں فوج کی جانب سے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ عوام احتجاج ختم نہیں کر رہے فوج کی بغاوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کیے ہوئے ہیں فوجی حکومت کو کام نہیں کرنے دے جا رہا جس کی وجہ سے مظاہرین پر فائرنگ ہو رہی ہے اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میانمار کی فوجی قیادت پر لگائی جانے والی پابندیاں ناکافی ہیں عالمی برادری مزید پابندیاں آئیت کرے اس کے علاوہ ناظرین کام بغنہ دیش کے روہنگین کیمپوں کے اندر جو آگ لگی تھی متاثرین ابھی بھی امداد کے منتظر ہیں ان کو مناسب سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اور وہ بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں امت مسلمہ او آئی سی اقوام متحدہ کی جانب سے ابھی تک کوئی امداد روہنگین مسلمانوں کو بغنہ دیش کے کیمپوں میں نہیں پہنچائی گئی ہے جو قابل افسوس عمل ہے آگے پرنیز کام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ شمالی کوریا سے ہے ناظرین کام تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہیں شمالی کوریا نے مزید دو بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کر دیئے ہیں جس سے ٹوکیو جاپان اور اسی طرح سے ساؤتھ کوریا کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے امریکی حکام سے جاپان اور ساؤتھ کوریا کے حکام نے رابطہ کیے ہیں شمالی کوریا کو جہوری ہتیاروں سے روکنے کے لیے پریشر بڑھائے جا رہا ہے دنیا سے مطالبہ کے جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف مزید پابندی آئیت کی جائیں لیکن آپ جانتے ہیں شمالی کوریا نے چائنہ کے ساتھ رابطیں مضبوط کیے ہوئے ہیں اور شمالی کوریا جہوری ہتیار حاصل کر چکے ہیں اور امریکہ کے لیے بڑی تھریٹ یا دھمکیاں بھی دے رہا ہے جس سے آنے والے دنوں میں امریکہ اور نورٹ کوریا کے تعلقات میں خدشات ہیں یا کشید کی مزید پڑھ سکتی ہے پارہ نصوی کام دنیا بھر شہی تھی آج کی دست بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے ہیں غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیچ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ